یوکی ایم بیسی کا انٹرویو تھا اور میں انٹرویو میں جو ہے وہ اپنا سیٹ ٹائم ڈیٹ کے کارڈنگلی بیٹھا ہوں لیکن مجھے جو انٹرویو تھا وہ آئے نہیں یعنی جیسے انٹرویو لینا تھا وہ اپیر نہیں ہوا یہ کافی ساری پچھلے ایک مہینے سے کوالموسٹ میرے پاس جو سٹوڈنٹس نے ریچ کیا ہے وہ کوالموسٹ تھرٹی پلاس سٹوڈنٹس تھے تو اسی طرح سے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ نارملی اس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے آپ کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے نہ آپ کے انڈ پر کوئی پرابلم ہے یا آپ کے انڈ پر کوئی کام کرنے والا ہے یہ امبیسی کا معاملہ ہے امبیسی نے انٹرویو کو انگیج کرنا ہوتا ہے تو وہ دیو ٹو سم ریزنز کیا ہو سکتی ہیں وہ ہمیں نہ پتا ہے نہ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہمارا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ کو افیشل ای میل میں آپ کو ایک سیٹ ٹائم اور ڈیٹ تھی ہے اور اس کے قارنگ لیے آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے یا اس کو جائن کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے اگر ایک فیفٹین ٹو تھرٹی منٹس کے اندر اندر آپ کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی وہ آٹو ریسکیجول ہو جاتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ان کے ریکارڈ میں مجھوڑ ہے کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہوا اس میں صرف آپ کے لیے جو کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ نے جب جوائننگ سٹیٹس پہ ہم لوگ جاتے ہیں یعنی جب ہم اس لینک کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو ہوسٹ ہے جو انٹرویور ہے وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس کو بتا دیں گے کہ آپ آلڈی روم میں مجھوڑ ہیں جو آن لائن کا روم ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ کو وہ ایکسپٹ کر کے تو آپ کا انٹرویو سٹارٹ کر دے گا آپ نے اس کا سکرین شورٹ لے کر رکھ لینا ہے بھی ڈیٹ تاکہ آپ امبیسی کو ان کیس اپنی انکنونینسیاں کو پرابلم ہو تو آپ ان کو یہ بتا سکے کہ بھائی جن ہم نے تو اس ڈیٹ اور ٹائم کے کارڈنی جو ہے وہ ہم نے اٹینڈ کیا ہے لیکن ہمارے سامنے کو مندہ آئے نہیں ہے انٹرویو جس نے دینا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اسی دن یا نیکسٹ one and two days میں آپ کو اس کی کوئی ایمیل آ جاتی ہے کہ جی اب آپ کا جو انٹرویو ہے وہ اس ٹیٹ کو ہوگا ایون کچھ ایسے کیسز بھی آئے ہیں جس میں two time three time بھی ان کے انٹرویو جو ہے وہ conduct نہیں ہو سکے اور اس میں بھی یہی ریزن رہی ہے کہ انٹرویو نہیں آیا اب اس میں اصل issue student کے لیے ہے کیونکہ ان کی last enrollment کا issue ہے universities کی extensions کا issue چل رہے ہیں تو یہ basically problem تو ہے student کے لیے پریشانی ہے کہ داسمندہ دن کے بعد ایک نئی date آ جاتی ہے اور وہ اس کا time based ہو رہا ہے یہ embassy کو سوچنا شایئی کہ ہم students کے future کے ساتھ کھیل رہے ہیں student کو visa کچھ لوگوں کو grant ہو گیا اور وہ travel نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو extension نہیں دے رہی issues تو ہیں لیکن یہ اس طرح کی issues ہیں جن میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ embassy کیا prorogative ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو deal کرتی ہے یا اپنی policy کس طرح سے بناتی ہے اس پر کوئی ایسا check and balance نہیں ہو سکتا یہ نہ کسی کے کہنے سے انہوں نے کچھ کام تیز کرنا یا slow کرنا ہے آپ کے کرنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا miss ہو گیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ email کر لیں آپ کو auto email آ جائے گی اپنے agent سے کہیں اس کو follow up لے لیں university کے ساتھ share کریں کہ ہم لوگ interview دے رہے تھے اس پر کوئی نہیں آیا ہمارا اب اس وجہ سے further delay میں چلا گیا ہے ہمیں further extension دے دیں تو یہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی اس پر کرنے والی ہیں اس پر کوئی panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already جو problem ہے وہ تو آپ face کر رہے ہیں یعنی آپ later arrival کو face کر رہے ہیں تو اب اس پر بہت زیادہ panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے waitی کریں کیونکہ آپ نے اس کی instructions کو follow کرنا ہوتا ہے اور اس کے accordingly ہی آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے آپ اپنی university کو up to date information دیتے رہیں کہ ہمارا یہ state سے application تھی یہ interview ہوا یہ اس کے بعد اس میں نہیں آیا بندہ اب next یہ email آگئی ہے تو ہمیں guide کریں اگر university آپ کو کہتی ہے کہ بھئی بس ہو گیا اب آپ اس کو چھوڑیں اور withdraw کریں اور ہم آپ کو نیا cash دیں گے نئے intake کے لئے نئے course کے لئے تو then آپ اس میں نیا visa file کرنے تو فوری طور پر اس کو withdraw کریں اور ان سے جان چھڑائیں اور then university کے ساتھ contact کر کے نیا cash لے لیں اس میں جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس میں آپ غلطی نہیں کرنی اگر university آپ کو کہتی ہے ہم آپ کا cash withdraw کرنے ہیں اب آپ visa application withdraw کریں تو آپ فوری طور پر اپنی visa application withdraw کر لیجئے گا اس پر کسی قسم کی سستی نہ بڑھ دیئے گا تاکہ آپ کا time تو waste ہوئے کوئی financial or loss نہ ہو جائے thank you so much